آپ لوگوں کی دلجسپی کا اندازہ ہو رہا ہے اور آپ کی اسی دلجسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج دوسرے لیکچر کا بھی ایک تمام کیا گیا ہے اور کچھ وقفے کے بعد دو چار منٹ کے وقفے کے بعد ڈاکس صاحب کا دوسرا کتاب انشاءاللہ شروع ہوگا اس لئے آپ سے ترخواست ہے کہ یہی تشریف رکھئے گا موضوع ہے دہشتگردی کا انصداد جاہلیت اور دہشتگردی کا نبوت کے آنے سے جاہلیت اور دہشتگردی کا انصداد اس لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افتراء علاللہ کذبا او کذب بآیاته انہو لا يفلح المجرمون صدق اللہ العزیم عزیزان گرامی السلام علیکم موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جاہلیت اور خصوصاً دہشتگردی کا انصداد عزیزان گرامی حضور کی تشریف آوری کے وقت دنیا دو سپر شیطانی طاقتوں کے نرے میں تھی ایک کسرا شہنشاہ ایران اور دوسرا قیسر شہنشاہ روم ایران اور روم اس زمانے کی دو بڑی بڑی سپر پاورز تھی اور آدھی سے زیادہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے ان کے قبضے میں تھی کچھ علاقے تو براہ راست ان کی سلطنت کا حصہ تھے اور کچھ حصے ایسے تھے کہ ان کے اطاعت گزار تھے باجگزار تھے ان لوگوں کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ جہاں جو چاہیں لوٹ مار کریں لیکن وہ اس لوٹ مار کا کمیشن جو ہے وہ ان بادشاہوں کو پہنچاتے رہے ہیں ایک حصہ پہنچاتے رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نظام برپا ہو گیا نظام کا لفظ اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ تھا اس کو اغارات کہتے ہیں اغارہ کے میں نے ہوتے ہیں حملہ کرنا غارتگری کرنا ایک قبیلہ جا رہا ہے ایک قافلہ جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے اب وہ کوئی بھی غارتگر کوئی بڑا چودری وہ اپنے ڈیڑھ سو دو سو حملہ وار بھیجتا ہے رات کے پچھلے پہر ان کو لوٹ لیتا ہے جن کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے باقی لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے غلام بنا لیتا ہے عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا ہے جانور اپنے قبضے میں لے لیتا ہے سونا چاندی نقدی سب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ قیسرہ کو بھیج دیتا ہے یا قیسر کی وہ اگر وہ بازکزاری میں ہے تو قیسر کو بھیج دیتا ہے اور یوں وہ مستقل لوٹ مار رکھتا ہے اور اس زمانے کا قانون یہ ہے جو ان دونوں بادشاہوں نے قیسر اور قیسرہ نے تسلیم کروایا ہوا تھا کہ جس نے جس کو لوٹ لیا وہ اس کا حق ہو گیا ایک شریف آدمی آہزاد آدمی جا رہا ہے سفر کرتا ہوا اس کو کسی نے لوٹ لیا غلام بنا لیا وہ ہمیشہ کے لئے غلام سلمان فارسی شاہی خاندان سے تعلق نکنے والا انسان حضور کی تلاش میں نکلا پکڑا گیا غلام بن گیا دس مرتبے خریدا گیا دس مرتبے بیچا گیا اور آخری مرتبے مدینہ میں آکے بکا اور حضور نے آزاد کرایا یہ نظام اغارات ہے جنگل کا قانون اور اس میں ظلم یہ تھا کہ اگر کوئی غلام بھاگ جاتا کوئی لونڈی بھاگ جاتی تو سارے مل کے اس کو پکڑ کے یہ نہ کرتا ہے کہ بھئی چلو ایک ظلم سے آزاد ہو گیا اس کو پکڑ کے اسی لوٹنے والے کے پاس بھیج دیتے تھے کہ میں حق بحق دار رسید وہ اصل حق دار ہے اس کے آقا کے پاس بھیج دو غلام کا بھاگ جانا ان کے نظری کے ایک بہت بڑی نحوست تھی یہ نظام اغارات تھا اور اسی کے ساتھ نظام غلامی چلا اس زمانے کا کیپٹل غلام ہوا کرتے تھے گارخانے زمینے یہ زراد یہ اس زمانے کا کیپٹل نہیں تھا یہ دوسرے درجہ کے سرمایے تھے اصل سرمایہ جو اس دور کا ہے وہ غلام تھے جس شخص کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے وہ اتنا بڑا چودری ہوتا تھا اتنا بڑا سرمایہ دار ہوتا تھا اور تیسری بات جو ان دو سپر شیطانی طاقتوں کے زیر سایہ پل رہی تھی وہ قبائلی نظام تھا اور قبائلی نظام میں قبائلی اسبیت ہوتی تھی ایک اس قبیلے کا آدمی ہے دوسرا اس قبیلے کا آدمی ہے اب اس قبیلے کے آدمی کو شمج میں نہیں آتی تھی بات کی اس قبیلے کے آدمی کو کیوں نہ قتل کر دے تو دوسرے قبیلے کا آدمی اس کی عورت کو کیوں نہ چھین لے اس کے مال کو کیوں نہ چھین لے اور جو شخص جتنے زیادہ قتل کرتا تھا جتنے زیادہ وہ اس کے لوٹ مار کے واقعات ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا دہشتگرد اتنا ہی بڑا وہ موزز آدمی شمار ہوتا تھا لوگ اس سے اتنے زیادہ ڈرتے تھے یہ بڑا آدمی ہے جسے اتنے مار کے سر کیے ہوئے ہیں اور اس زمانے کی شاعری جو ہے جسے ہماسہ آپ کہتے ہیں وہ یہی تھی کہ میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا میں نے اتنوں کو غلام بنایا میں نے اتنی لونڈیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں میں نے اتنوں کی کھوپری میں شراب پی ہے یہ ہے ہماسہ کی ساری شاعری ہیں ایک جگہ سے کسی شخص کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ایک جنگل کے قانون ہے جو اپنی طاقت سے اپنی حفاظت کر لے کر لے حفاظت امن آفیت اس کا کوئی دور دورہ نہیں اسلام اس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتا ہے جاہلیت اور ذہن میں رکھئے کہ اسلام کا اصل مقابلہ اس جاہلیت سے تھا اس دور کی عیسائیت اس دور کی یہودیت جو دینی جو آسمانی دین تھے وہ اسی جاہلیت کے نیچے دبے ہوئے تھے جیسے جاہلیت اس دور کے پندت سے اس دور کے راہب سے کرواتی تھی وہ کرنے پہ مجبور تھے جاہلیت کیا ہوتی ہے ایک جاہل کی زندگی جاہل کون ہے جو جہالت اختیار کرے اسلام نے اس جاہلیت کا مقابلہ کیا ہے جہالت دیکھیں ذرا ذہن میں رکھئے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الودا میں کسی کفر کسی شرک کسی مذہب کے خلاف اپنی فتح کا اعلان نہیں فرمایا فرمایا آج جاہلیت کے ہر طریقے کو اپنے پاؤں تلے رونتا اس کے خلاف یہ جو جبر و استبداد تھا سوپر پاورز کا غلامی کا دور دورہ قبائلی نظام لوٹ مار اغارات پھر یہ کی جہالت کیا ہوتی ہے جہالت انسانیت کے لئے سب سے بڑی لانت ہے میں جہالت کے چند نتائج آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ نتائج ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے ایک جاہلی معاشرہ وجود میں آتا ہے جہالت نام ہے تین چیزوں کا وہی جن کا میں نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا جو نبوت کے آنے سے ختم ہوتی ہیں انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے انسان دنیا کو نہ پہچانے انسان اپنے آقا اور خالق کو نہ پہچانے یہ جہالت ہے ان تین چیزوں کو ان تین باتوں کو نہ پہچاننے کا نام جہالت ہے اور معرفت اپنی پہچان کا نام ہے دنیا کی پہچان کا نام ہے خالق کی پہچان کا نام ہے تو جہالت کا کی پہلی مسئیبت یہ ہے کہ انسان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اس کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ کس کام کی ہیں اور اللہ کی مجھ پہ کیا حقوق ہیں میرے اللہ کہ حضور کیا فرائض ہے کچھ پتہ نہیں جہالت کے نقصانات میں اور نتائج میں سب سے اہم اور خطرناک جو بات ہے وہ ہے بد اخلاقی کرپشن قتل مار دھار لوٹ ہر قسم کی کرپشن اس لئے کی اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں اب اس کی ایکویشن کیا ہے اب جو چاہو کر لو جہالت کے نتائج میں ایک نتیجہ ہے بیماری اب پتہ نہیں ہے کہ جسم کے حقوق مجھ پہ کیا ہے کیا چیز میرے لئے کھانا مفید ہے کیا نہ کھانا مفید ہے کس کو سوڑنا ضروری ہے کس کو نہ چھوڑنا ضروری ہے تو جسم تو ٹھیک کام نہیں کرے گا جس کے مشینری جو ہے خراب ہو جائے گی جہالت کا بہت بڑا نتیجہ جو ہے وہ بیماری ہے امراض ہیں جہالت کا ایک اور نتیجہ جو ہے وہ افلاس ہے غربت ہے پاورٹی انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تجارت کہاں کیا کیسی ہو رہی ہے مجھے کہاں نفع ہوگا کہاں نقصان ہوگا غریب رہ جائے گا اچھا یہاں ایک بات پر غور کیجئے کہ یہ جہالت کے جو نتائج ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں انسان بیمار ہوگا تو غریب ہوتا چلا جائے گا جتنا غریب ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا جاہل ہوگا جاہل ہونے کی وجہ سے غریب ہوگا غریب ہوگا غریب ہونے کی وجہ سے بیمار ہوگا بیمار ہوگا تو اور غریب ہوگا ایک ویشت سرکل ہے جہالت کے تمام نتائج ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں پھر جہالت کے نتائج میں ایک بہت بڑا نتیجہ اس بیتیں ہیں پریجولیسز رنگ کا نسل کا خاندان کا علاقائیت کا تاثب مسلک پرستی یہ فلا مسلک کا ہے یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں جاہلیت کا ایک خطرناک نتیجہ ہے استحصال ایکسپلائٹیشن سرمایہ دار اپنے مزدوروں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے جاگیر دار اپنے کسانوں کو استحصال کرتا ہے ایسے ہی مہاجن پندت پیر ملہ یہ سب استحصال کرتے ہیں اور اس استحصال کی بنیاد جہالت ہوتی ہے اس کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کی جیب کاٹتے ہیں اور جہالت کا پھر نتیجہ ظلم ہوتا ہے عدل ناپید ہو جاتا ہے کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے اونس نیچ ہو جاتی ہے اور ان سب کے نتیجے میں فساد بد امنی اور دہشتگردی داکا چوری لوٹ مار یہ سب شروع ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آٹھ دس ان سب کو اگر ملا دیا جائے تو اس کو ہم جاہلیت کہتے ہیں یہ جاہلی معاشرہ ہے یہ ہے وہ بات جس کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا اور یہ ہے وہ بات جس نے اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکا ابو جہل کا کوئی مذہب نہیں تھا اس نے حضور کا راستہ اس لئے نہیں روکا کہ وہ عیسائی تھا یا وہ یہودی تھا وہ جاہل تھا اس لئے اس کے نام ابو جہل رکھا گیا اور جس چیز نے اسلام کا راستہ سب سے زیادہ روکا ہے وہ جہل ہے اب چیلنج کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کی الفاظ پر غور کیجئے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اب اس پوری جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لئے اس جاہلیت میں قیسر ہے کسرا ہے اغارات کا غارتگری کا نظام ہے قبائلی نظام ہے غلامی کا نظام ہے پوری دنیا اس ظلم کے اندر اور دیکھئے آیت کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے اور اس کو میعیار قرار دے لیا گیا کیا فرماتے ہیں فَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِعَا عَيَاتِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام پہ بہتان باندھے یوں کہے کہ یہ آیتیں اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہیں اور وہ نازل وازل نہ ہوئی ہوں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی نہ ہو اور کہے میں نبی ہوں رسول نہ ہو اور کہے میں رسول ہوں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ظلم تو یہ ہے اور ایک ظلم یہ ہے کہ اللہ کا رسول سامنے آیا کھڑا ہو اس کی بیانات کھلی کھلی نشانیاں دلائل آفتاب کی روشنی کی تیرے سے سامنے ہو اور ایک آدمی میں میں تو نہیں مانتا اللہ کی تمام آیات و بیانات سے انکار کر دیں جھٹلا دیں بے قدری کر دیں یہ دوسرا ظلم ہے میں اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا یعنی دو ظلموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی ایک تو یہ کہ ایک شخص اللہ کا نبی نہ ہو رسول نہ ہو اور کہہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھے افتراؤ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا رسول واقعتاً ہو موجود اور اس کی رسالت سے انکار کر دیا جائے اب دو قسم کے ظلم ہو گئے نا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پہلا ظلم نہیں ہونے دیا ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ سچ مچ کا رسول ہے تم ظلم کر رہے ہو اس کی رسالت سے انکار کر رہے ہو بہت بڑا جرم کر رہے ہو مجرموں کو وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا اب یہ میار آ گیا اور آگے چل کے فرما اب تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ہم نے ایک مقابلہ سیٹ کر دیا یہ ساری دنیا اس کی سپر پاورز یہ قبائلی نظام یہ اغارات غلامی کا نظام اور مقابلے میں ایک شخص ہے اگر یہ ایک شخص جیت گیا اور تم سارے ہار گئے تو ثابت ہو جائے گا نا کہ میں اس کے ساتھ ہوں یہ میرا ہے اگر تو یہ ہار گیا تو کچھا ختم ہوا جن پجام کے دنے ٹنٹا ہی مکہ وہ تو نہیں ہوا اب میں یار یہ قرار دے دیا کہ اکیلے ایک شخص کو ہم اس پوری دنیا کے مقابلے پر کھڑا کر رہے ہیں اب یہ گھوڑا اور یہ میدان آؤ انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے راستہ روکو اگر تم راستہ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تو اس بات کے ماننے کی گنجائش ہے کہ شاید ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر تم سارے مل کے اس کا راستہ نہ روک سکے تو کیا نتیجہ نکالو گے اور یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان سے کہی تھی جب وہ گرفتار ہو کے حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا ابو سفیان تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں تو اس نے جواب یہاں میرے امام باپ آپ پہ قربان ہوں ہم نے اپنے ساری طاقتیں اپنے سارے معبود آزمالیے آپ تنہا کے مقابلے میں اور ہم ہار گئے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن ابھی تک اس بات میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پہ مجھے شک ہے آپ نے کہا یہ بھی تمہارا شک دور ہو جائے گا اور یہ دوسرے دن دور ہو گیا جب حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو جیسے سے فاتح شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ گردن اکڑی ہوئی اور تنی ہوئی ہو اور موں سے جھاگ بہہ رہی ہو وہ نہیں ہے بلکہ حضور کی گردن چھکی ہوئی تھی اور آپ سجدے کی حالت میں بار بار آپ کی ٹھوڑی اونٹ کی کوہان سے گرد لگ لگ جاتی تھی اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر کرتے ہوئے آپ جب مکہ میں داخل ہوئے ابو سفیان پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ عباس تمہارا بھتیجہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا حضرت عباس نے کہا ابو سفیان اب بھی نہیں سمجھے ہو وہ بادشاہ نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے ابھی دیکھ لینا دستے گزر گئے آخری دستے جب حضور کا گیا اور جس شان سے گزرا جو ذکر کرتا ہوا اور جس انتہائی آجزی کے عالم میں تو ابو سفیان کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا رسول ہے تو یہ ایک میعار مقرر کر دیا کہ ہم اکیلے ایک شخص کو پوری دنیا کی سامنے کھڑا کر رہے ہیں اب دیکھو ذرا غور سے دیکھو ہو کیا رہا ہے اسیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکی زندگی میں اتنے ظلم ہوئے آپ پہ آپ کے ساتھیوں پہ کہ حجرتِ حبشہ ایک مرتبے ہوئی پھر حجرتِ حبشہ دوسری مرتبے ہوئی آپ نے طائف کا سفر کیا پھر واپس تشریف لے آئے پھر آپ مدینہ منورہ حجرت فرما کے چلے گئے آپ نے جب حجرت فرمائی تو کل ایک سو اٹھائیس افراد مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب اس میں شامل ایک سو اٹھائیس کل تیرہ سال کی ساری کمائی غزوہ بدر ہوا تو تین سو تیرہ اس کے ایک دیڑھ سال بعد غزوہ احد ہوا تو سات سو غزوہ خندق ہوا تو دیڑھ ہزار اور پھر دیکھئے صلحہ حدیبیہ کو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے تو چودہ سو ہیں کل اور صلحہ حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ ٹیک آف کرا دیتے ہیں دو سال کے بعد فتح مکہ کے لئے جاتے ہیں تو دس ہزار غزوہ ہنین میں بارہ ہزار غزوہ تبوک میں تیس ہزار یہ ہے وہ بات اب انتظار کرو دیکھو یہ گھوڑا اور یہ میدان روکو اس کا راستہ نہیں روکو کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور خطبہ حجت الودا میں ایک لاکھ چالیس ہزار سامنے بیٹھے آنسو باہر ہیں جواب میں وفات پائی ہے تو پانچ لاکھ صحابہ جس میں کہ اس دور کے بے شمار ہیڈز او دی سٹیٹ اور بے شمار شہزادے اور بڑے بڑے سپاہ سالہ اور اس میں شامل تو یہ ایک میعار قرآن نے دیا کہ ظلم ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول رسول نہ ہو اور کہہ میں کوئی شخص کہہ کہ میں رسول ہوں اور رسول نہ ہو وہ تو ہوا نہیں ایک ظلم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا اس کی امتوں میں سزا دیں گے اور اس کا یہ میعار ہے کہ اس کا اب تم راستہ روکو روک نہیں پاؤ گے عزیزانی گرامی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول فرمایا جو اللہ تعالی نے دنیا کو بلکہ اس کا کھلے بندوں اعلان کر دیا ابھی مکہ میں تھے بمشکل دس پندرہ آدمی ساتھ ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے کہ ایک نعرہ یا ایہنہ اسقول لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا کے اقرار کر لو کامیابی پا جاؤ گے اور ایک جگہ تو اتنا خوبصورت نعرہ دیا ہے فرمایا کلمتا واحدہ یہ ایک بول ہے دل سے اس کا اقرار کر لو میرے ساتھ مل جاؤ یہ بول پڑھتے ہوئے تم لکونا بہل عرب پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَلْ عَجَمْ اور عرب کے علاوہ باقی ساری دھرتی تمہاری اطاعت گزار بن جائے گی یہ کب کہا جی ابھی چند مٹھی بھار آدمی انگلیوں پر گینے جا سکتے ہیں جب اس وقت کہ یہ ہوگا اس کلمہ کا دل سے اقرار کر لو میرا ساتھ دو اللہ تمہیں پوری دنیا کی حکومت اطاعت فرما دے گا مکہ مکرمہ میں صحابہ پہ جب بہت سختی ہونے لگی تو انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھی تو قابل برداشت نہیں رہا تو بخاری میں حضور کا ایک تاریخی جملہ سبت ہے فرمایا وَاللَّهِ لَيَتِمَّنْ نَحَازَ الْأَمْرِ حَتَّى يَسِیرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَا إِلَى حَذَرْ مَوْتِ وَلَنْ يَخْشَى أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لَيَتِمَّنْ نَحَازَ الْأَمْرِ کہ یہ کام جو مجھے دیا گیا ہے یہی منڈیٹ یہ ہر حال میں ضرور بن ضرور پورا ہو کے رہے گا حتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا يَسِیرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَا إِلَى حَذَرْ مَوْتِ سَنْعَا سِ حَذَرْ مَوْتَكَ اکیلہ ایک سوار سفر کرے گا وَلَيَّخْشَى أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا ولیکنکم تستاجلون لیکن لوگوں تم جلد بازی کر رہے ہو یہ ہو کے رہے گا اچھا یہ نہیں کہا کہ وہ بچ بچا کے نکل جائے گا وہ اکیلہ سفار جائے گا اس کو کوئی لوٹے گا نہیں اس کو کوئی مارے گا نہیں اس کی جان بچ جائے یہ نہیں کہا لَيَّخْشَى ڈرے گا ہی نہیں اس کو کسی سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے ایک ادھیر عمر عورت آئی اونٹنی سے اتری صحابہ نے پوچھا کہ بی بی تو کہاں سے آئی وہ نے کہاں میں سنا سے آ رہی ہوں پوچھا سنا سے تو مدینہ آ گئی ہو سنا یمن میں ہے بہت جنوب میں ایک ہزار میل کے قریب فاصلہ تے کر کے بی بی تو اکیلیہ آ گئی اس نے کہاں تو جو کوئی ڈر نہیں لگا اس نے کہاں کس کا ڈر تو اسلام آ گیا اب تو سارے راستے محفوظ ہیں اب تو کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکتا یہ تھا وہ منڈیٹ کہ وہ شیطنت وہ سپر طاقتوں کا زور وہ اغارات وہ لوٹ مار وہ قافلوں کا لٹنا وہ قبیلوں کا لٹنا لوگوں کو غلام بنانا لونڈیے بنانا ان کی جائدادیں ان کی جانور ان کی سونا چاندی نقدی چھین لینا یہ سب ختم ہو گیا اور وہ ساری جو دہشتگردی تھی جس کی بنیاد پہ ان کا معاشی نظام جللہ آتا وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اب اس کی جگہ جو سماجی نظام دیا ہے ذرا اس پہ دعا ذرا غور فرمائیں فرماتے ایو الفریقین احق بالامن اب یہ قرآن مجید میں آ رہا ہے دو فریقوں کا ذکر کیا ایک وہ فریق جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے حضور کا ساتھ دینے والا ہے اور ایک وہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے حضور کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے ایک توحید پہ چلنے والا حضور کی رسالت پہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والا ایک فریق دونوں سے انکار کرنے والا فرماتے ہیں ایو الفریقین احق بالامن بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق ہے جو امن کا حقدار ہے جسے امن اور آفیت ملنی چاہیے اور آگے چل کے فرماتے ہیں اللہزین لم یلبسو ایمانہم بظلم فاولائک لہم الامن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کسی شرک سے ملوث نہیں کیا امن انہی کے لئے ہوگا محلوم ہوا کہ امن کی بنیاد ایمان ہے آپ دیکھیں جو دعا فرماتے ہیں جب آج ہلال کے چاند دیکھ رہے ہیں نا جی تو ہلال کے چاند دیکھتے ہوئے جب نظر آ جاتا ہے تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اہلا یہ تنہیں چاند اتارا ہے یہ چاند ہمارے لئے امن اور ایمان لے کے آئے سلامتی اور اسلام لے کے آئے یعنی دعا کی الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ امن کی بنیاد ایمان ہے سلامتی کی بنیاد اسلام ہے خود دیکھیں مسلمان کی تعریف کیا بتا ہے فرمایا المسلمو من سلم المسلمون من لسانہی ویدہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں مؤمن کی کیا تعریف فرمائی ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو کہیں گے وہ جو شاہی رات نماز کے لئے کھڑا رہے نہیں حضور کیاں تعریف اور ہے المؤمن من امنہ الناس مؤمن وہ ہے کہ لوگ جس کی وجہ سے امن پا جائیں دوسروں کو امن دینے والا وہ مؤمن ہے اور حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن تین مرتبے آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے نہیں ہے لوگ نے پوچھا کہ کون یا رسول قیلا من یا رسول قال الَّذِي لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَائِقَةَ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہے صاحب ایمان وہ ہے کہ اس کا ہمسایہ گھر سے جائے تو اس کو اس بات پہ فقر ہو اور اتمینان ہو کہ میرا فلاں ہمسایہ موجود ہے میرے گھر پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی باہر سے بھی کوئی حملہ آور ہوگا کوئی چور ہوگا ڈاکو ہوگا کوئی بدماشن اٹھے رہا خدا نخواستہ کوئی آئے گا تو میرا ہمسایہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا لیکن جسے ہمسایہ سے ہی خطرہ ہو فرمایا وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور اسی طرح سے فرمایا لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ أَلَّذِي يَشْبَعَ وَجَارُهُ جَائِعُن بِجَمْبِهِ فرمایا وہ شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہے کہ خود وہ پیٹ بھر کے روٹی کھا لے اور اس کا ہمسایہ ساتھ بھوکا پڑا رہے اب یہ وہ اخلاق دیا جا رہا ہے اس دہشتگردی اس لوٹ مار اور اس اغارات کے نظام کے برعکس فمایا والذی نفسی بیده اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ کہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ اخلاق کی بنیاد ہے ایتھکس کی تاریخ میں اس سے بڑا جملہ میں نے آج تک نہیں پڑھا ایتھکل فلوسفی کی پوری ہسٹری میں اس سے زیادہ اہم جملہ اگر کوئی مجھے نکال کے دے دے تو میں اس کا ممنون ہوں گا یہ خیر کی تاریخ ہے ردیس میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاز بن جبل کو جب آپ نے روانہ فرمایا یمن کا قاضی بنا کے تو آپ مدینے سے باہر دور تک ان کے ساتھ گئے بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہے کہ آپ نے حضرت معاز کو گھوڑے پہ سواری پہ بٹھا دیا اور آپ سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلے اور اس میں آپ نے بہت سی باتیں کہیں آج اس کا موقع نہیں ہے اس میں ایک مرتبطہ یہ بات بھی کہہ دی کہ معاز اب تک تم آوگے مدینہ میں تو مجھ سے ملنے کی وجہ ہے میری قبر پہ آوگے تو معاز بھی رونے لگے اور حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اس میں جو آخری نصیت حضور نے فرمائی ہے اس کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ یا معاز احسن خلقکا لنناس معاز لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھنا حسین اخلاق کے ساتھ پیش آنا اس خیال میں کہ تم حاکم بن کے جا رہے ہو قاضی بن کے جا رہے ہو لوگوں کی سامنے اکڑی ہوئی گردن اور بد اخلاقی یہ نہیں اور فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ اپنے بھائی سے یوں ملنا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہت ہو یہ صدقہ ہے نیکی ہے یعنی میں موازنہ کر رہا ہوں اس سارے نظام کو ہٹانے کے بعد اب جو چیز انکلکیٹ کی گئی ہے اس کی جگہ جو چیز پلانٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے فَوَيْمَنْ تَوَادَ عَلِ اللَّهِ رَفَعُ اللَّهِ جو اللہ کی خاطر توازو کرے گا اللہ اس کو رفت بلندی عطا فرما دے گا اکڑنا اور یہ فخر کرنا کہ میں نے اتنے لوگوں کی گردنیں اڑا دی اس کو باعث شرم قرار دے دیا بلکہ توازو کو انکساری کو دوسرے کی عزت کرنے کو باعث عزت قرار دے دیا حضرت آنس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں دس سال کا تھا میری والدہ مجھے حضور کی خدمت کے لئے چھوڑ گئی اور میں ایک عرصے تک حضور کی خدمت کرتا رہا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور حضور نے فرمایا ہو لیمہ فعلتا یہ کام تم نے کیوں کیا اور فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور حضور نے پوچھا لیمہ لیمہ لا فعلتا ہے یہ تم کی کام کیوں نہیں کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبے میں کہتے ہیں میں کام میں جاتا تھا اور کھیل میں لگ جاتا تھا اور حضور کی بات بھول جاتا تھا ایک مرتبے حضور نے مجھے کام پہ بھیجا کام بہت ضروری تھا میں باہر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے فرماتے جب تنگ آگئے تو باہر آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور نے آکے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور صرف یہ کہا یا انیس یعنی انس کو آپ نے انیس یعنی پیارے یہ کیا کیا تو نے یہ بھی نہیں کہا تو صرف یہ کہا یا انیس اے پیارے کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی حضور کے اس پیار کے اس جملے سے کہ اس کے بعد میں اپنے سارے کھیل ویل بھول گیا وہ فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی ملا یعلف ولا یعلف مؤمن الفت کا سرابہ ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت نہ کریں یہ اخلاق دیا ہے اور اس کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہمیں مولانا روم کی زندگی ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے بہت متاثر ہوا مولانا روم بازار میں تشریف لائے تو ایک شخص کو لوگ گالیاں دے رہے تھے دھکے دے رہے تھے مار رہے تھے تو مجمع تھا لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ شخص نے شراب پی رکھی ہے تو مولانا نے کہا کس نے پی رکھی ہے کہ لے وہ شخص نے فرمایا لیکن بہکے ہوئے تو تم لوگ ہو جو شرابیوں کیسے عمل کر رہے ہو گالیاں دے رہے ہو پتھر مار رہے ہو دھکے دے رہے ہو وہ تو شرابیوں مولا کوئی کام نہیں کر رہا پی ہوئی اس نہیں ہے اور بہکے ہوئے تم ہو عزیزانِ گرامی یہ اسلامی اخلاق ہے اور یہ انسان کی طبیعت میں ایک مامتہ ایک پیار وہ جسے علامہ لذتِ آشنائی کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے اس ساری غارتگری اور ساری لوٹ مار کے مقابلے میں یہ جب محبت کا نظام آیا ہے تو دنیا نے پھر دیکھا کہ صحابہ کا کیا اخلاق تھا تبا تابعین تبا تابعین اس کے بعد آئیمہ کرام اور انسانیت کو کیا اخلاق اور کیا محبت ملی وہ جو علامہ نے کہا کہ دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العرب آپ سوالات کرسکتے ہیں